موئنگ فورڈ ہم کمانڈ استعمال کرتے آ رہے ہیں ڈراغ کے بعد اپنے کام کی پیس کو بڑھانے کے لیے ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے تو اب ہم ٹرانسپیرنسی اور ٹرانسپیرنٹ کمانڈ کی طرف موو کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے آگے جا کے اس کا ہم ابھی یوز بھی دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کی ایمپورٹنس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کر لیتے ہیں کہ کیوں ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ٹرانسپیرنسی کمانڈ ایمپورٹنٹ ہے موسٹ آف دی ٹائم جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں پرڈکولرلی جب ہم گریڈینٹ اور ہیچ کی بات کرتے ہیں ایک ایسا ہمارے پاس کوئی بلوک موجود ہے جس کو ہم نے کوئی گریڈینٹ یا کوئی کلر کر دیا ہے گریڈینٹ یا کلر ہی ہوتا ہے جب ہم نے کیا ہوئے آلیڈی اس کے اندر کوئی ہم نے ریڈ بلو کوئی کوئی ایسا کلر کر دیا ہے لیکن اسی بلوک کو ہمیں ڈیوائیڈ کرنا پڑ گیا اور ہم نے ایک لائن لگا دیا ہے اب اگر تو ہماری ٹرانسپیرنسی ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو ہمارے بلوک کا کلر ہے جو ابھی شو ہو رہا ہوگا فر ایسا ہم نے گریڈینٹ میں جا کے اس کا کلر بلو کر دیا ہے کہ وہ اتنا فیڈ ہو جائے کلر کہ آٹومیٹکلی وہ جو لائن ہے اس کی وہ زیادہ ویزیبل ہو جائے یعنی دو اوبجیکٹ آپ کے پیرلل چل رہے ہیں آپ کے سکرین کے اوپر موجود ہیں کلر بھی موجود ہے اور لائن بھی موجود ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو کلر جو ہے وہ ڈومیننس میں ہوتا ہے یعنی کلر اٹریکٹیو ہوتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں سامنے تو آپ کے آنکھوں کے سامنے کلر آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ لائن یا جو بھی اس کے اندر کچھ اوبجیکٹ بنا ہوئے وہ کم ہم اگر اس کی ٹرانسپیرنسی کو کم کر دیں ہیچ ہے تو ہیچ یا گریڈینٹ ہے تو گریڈینٹ تو ہوگا کیا کہ دوسرا جو اوبجیکٹ ہے اس کی ویزیبیلٹی بڑھ جائے گی اور یہ بہت امپورٹن یہ دی تقریباً مور اولیس ہر سافٹر کے اندر کمانڈ جو اچھے سافٹر جس کے اندر ہم ڈرائنگ جو میپنگ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ اگزین کانسپٹ کیا ہے دو پیرلل اوبجیکٹ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک اوبجیکٹ کی جس کے اندر گریڈینٹ یا ہیچ ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو جب ہم کم کریں گے تو وہ فیڈ ہو جائے گا فیڈ مینز تھوڑا سا وہ بلر جس کے ہم کہتے ہیں وہ نہ سٹارٹ ہو جائے گا تو خود بخود ہمارا دوسرا جو اوبجیکٹ ہے اس کی جو ویزیبیلٹی ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی تو یہ اکثر اور بشتر ہمیں جب ہیچ اور گریڈینٹ کی کمانڈ کے ساتھ استعمال کرنی پڑ جاتی ہے تو بڑھتے ہیں کیڈ کی طرف اور اس کو آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیڈ کے اندر اس کمانڈ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری پریویس ڈرائنگ اس کو ہم فیلالا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ اب ہم ایک نئی ڈرائنگ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں کسی ایفیشنٹ مینر میں تو اب جس کمانڈ کو جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں انٹرڈکٹری اس میں پارٹ میں کہا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو اپلائے کرنے جا رہے ہیں بڑھ ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو اپلائے کرنے سے پہلے جو دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے اس میں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایسا اوبجیکٹ ہونا چاہیے جس کے اندر ہیچ یا گریڈینٹ ہوا ہوا ہو اور پھر ہم اس کے اوپر کوئی اور لائن ڈسپلی کے لگا دیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس ہیچ یا گریڈینٹ کو فیڈ کرتے جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو دوسرا اوبجیکٹ ہے وہ بہت کلیر ہمیں نظر آ رہا ہو تو ہم ایک ریکٹینگل میں ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے سمپل اس کو ہیچ کر دیتے ہیں یا گریڈینٹ سو ایچ ہمیں پتہ ہے ہیچ کی کمانڈ ہے ہیچ اینٹر یا گریڈینٹ کلر گریڈینٹ اور اپلائے یہ ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اور اس کا پلر بلو ہے اب اس کے اندر ہم لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو اب میں لائن ڈراؤ کرنے کی ہم نے ٹرائے کی ہے تو وہ شاید ہماری جو بیسک سیٹنگز ہیں اس کو ہم آن کر لیتے ہیں یہ ہماری یہاں سے آف ہوئی ہوئی ہوں گی اوبجیکٹ سنیپ یہ ہماری انڈ میڈ پوائنٹ اور سینٹر کو ہم یہاں سے آن کر لیتے ہیں جب بھی آپ کوئی کوئی لائن لگانے لگیں اور آپ کو پوائنٹ نہ مل رہا ہو میڈ پوائنٹ انڈ پوائنٹ آپ کی وہ سنیپ سیٹنگز یہاں پہ بھی آف لگ رہی تھی جہاں پہ بھی میں کرسر کو موو کر رہا ہوں اب جیسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں ہو کیا رہا ہے اس ٹیم جو چیز ڈومننٹ ہے جو چیز یعنی سپیریئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے اس ٹیم کلر ہے لائن نہیں ہے یعنی کلر اتنا زیادہ اس ٹیم ڈارک ہے اور میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اب میں چاہتا کیا ہوں فرض کریں یہ کلر بھی میری لئے امپورٹنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ میں کلر بھی نہیں بدل سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ لائن بھی میری بہتر نظر آئے یعنی دو چیزیں میری ڈیمانڈ ہیں یہ جو میری لائن ہے یہ بھی ایسے کلریٹی کے ساتھ ویزیبل نظر آئے اور یہ جو اس کے پیچھے رنگ ہے یہ رنگ ہونا یہی چاہیے لیکن یہ تھوڑا سا فیڈ بے شک ہو جائے جیسے یہ فیڈ ہوگا تو یہ جو میری لائن ہے یہ خود بخود زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی جب بھی ہم کسی اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اوبجیکٹ زیادہ سپیریئر ہے وہ کیسے ہم ریسائٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جس چیز کے اوپر جا کے رک جاتی ہیں دو اوبجیکٹ میں سے ایک جو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے زیادہ آئی کیچنگ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں آنکھوں کو بھانے والی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کی اہمیت یاد بن جائے اب ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہیں دونوں طریقے ہم ون بے ون کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ورک سپیس میں جائیں گے یہ جو ہماری ورک سپیس سوچنگ جہاں سے ہم نے بلکل سٹارٹ والے لیکچر میں کلاسک کیا تھا جہاں سے ہم ڈرافٹنگ اور انوٹیشن میں جائیں گے جیسے ہم ڈرافٹنگ اور انوٹیشن میں جاتے ہیں سوچ کیا ہم نے بلکل ہمارے ارلی لیکچر میں ہم نے یہ کام کیا تھا تو جیسے ہی ہم نے اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ایچ ٹرانسپیرنسی کی اپشن آپ کے سامنے ہے رائٹ ناؤ ڈس ڈیرو زیرو مینز کے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے ابھی تک اوریجنل ایز ایز جو ہم نے کچھ بنایا ہے وہ ہی نظر آرہا ہے اس کے اندر ابھی ہم نے کوئی تبدیلی خود سے نہیں کی اب ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں سے اب آپ چاہیں تو یہاں لکھ بھی سکتے ہیں یا ہم چاہیں تو یہ ہم یہ جو ہے اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں اب آپ نوٹ کریں جیسے جیسے یہ میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں یہ زیرو ہے زیرو پہ بالکل جو ہے وہ جو بلو کلر ہے اس کا ڈارک بلو کلر نظر آ رہا ہے اب جیسے جیسے میں یہ دس بارہ بیس تیس اب یہ بڑھتی جا رہی ہے تو اب آپ نوٹ کرتے جائیں کہ خود بخود وہ کلر فیڈ ہو رہا ہے اور جو لائن ہے اس کی حمیت اگر اس کو میں نائنٹی پہ رکھ کے کرتا ہوں اور اب اگر ہم باہر کلک کرتے ہیں تو اب آپ غور سے دیکھیں کلر تھیم وہی ہے کلر کا یہ جو لائن ہے اب یہ بلکل ڈومیننٹ اور سامنے نظر آ رہی ہے آپ اس کو ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے ٹرانسپیرنسی کیا کیا آپ نے یہ پہلا میتھر تھا آپ نے یہاں پہ کلک کی اور کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو آرام کے ساتھ اس کو بیک میں لے کے جائیں گے تو یہ بلکل اریجنل جو ہم نے جیسے بنایا ہے ویسے ہیں یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہی ہے تو یہ ہمارا پہلا میتھر تھا ٹرانسپیرنسی کو یہاں سے اچیو کرنے کا اب ہم ایک سیکنڈ میتھر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اب ہم واپس جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم آٹوکیٹ کلاسک میں موو کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کلاسک ایک ہم اور اوبجیکٹ بھی لگا لیتے ہیں جس کے اندر ہم کوئی ہیچ کر لیتے ہیں یہ ہم نے گریڈینٹ کیا تھا اب ہم ایک ہیچ کا اوبجیکٹ بھی بنا لیتے ہیں تاکہ یہ دونوں کمانڈز ہمارے ساتھ پیرلل جو ہے اچ انٹر یہ ہمارے پاس ہیچ ہے اور یہاں پہ پیک پوائنٹس یہ ہیچ بھی ہم نے لگا لیا اس کے اندر ہم ایک لائن بھی دراؤ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی بھی ہمیں سیٹنگز جو ہیں وہ تو یہ ہمارے پاس ایک میتھڈ تو بہت سمپل تھا اگر آپ اس ہیچ میں دیکھیں ابھی تو یہ لائنز کیونکہ برابر ویٹیج کی ہیں دونوں جو یہ لائن ہے یہ بھی ایکوال ہے یہ لائن بھی ایکوال ہے تو اس ٹائم نظر کے آرہا ہے کہ وہ مکس ہو رہی ہیں آپس میں لائنز سمجھ نہیں آرہا اور ہیچ کی لائن ہمیں زیادہ سپیریئر نظر آرہی ہیں تو اس لائن سے اوپر نظر آرہی ہیں اور ہیچ کی لائن تو اب ہم دوسرے آپشن کو کرتے ہیں ہیچ انٹر ہم کریں گے وہی ہیچ کی سیٹنگ میں اور یہاں پہ جب ہم یہاں گریڈیٹس میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے جیسے ہم گریڈیٹس میں آئیں گے تو یہ ہے ٹرانسپیرنسی اس کو آپ یہاں سے کم یا زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو یا فرض کریں اسی کو ہم کر لیں تو یہاں پہ ہم ہیچ انٹر کریں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سیونٹی نائن جو بھی ہم نے چینج کیا تھا کیونکہ سیونٹی نائن ہی کیا تھا جو ہم نے درافٹنگ میں جا کے کیا وہ یہاں سیونٹی نائن ہے اب میں اس کو یہاں سے یہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو زیرو بھی کر سکتے ہیں سیرو کریں گے تو یہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے اور ایچ ای ایچ ایڈٹ کریں گے تو یہ یہاں سے ہم اس کو جو بھی ویلیو آپ دینے چاہیں جس اس سیکنڈ میتھرڈ ہم کوئکلی ایک دفعہ دوبارہ سپیس سوچ کر کے ہیچ کو بھی وہاں سے ٹرانسپیرنسی چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے ہیچ پہ کلک کیا جیسی کلک کیا تو یہ ہیچ ٹرانسپیرنسی ہے اب اس کو آپ چھتر پہ کریں اور اب ہم دیکھتے ہیں اب آپ کوئر کریں تو کیا ہو نظر آ رہا ہے کہ وہ لائنز بہت فیڈ ہو گئی ہیں ہیچ کی لائنز حال دو بیک گراؤن میں نظر ضرور آ رہی ہیں لیکن وہ اتنی فیڈ ہیں کہ ہمارا جو ڈومیننٹ زیادہ جو نظر آ رہی ہے وہ ہماری سینٹرل لائن ہے جس کو ہم دکھانا چاہ رہے تھے اس پہ آپ کرسر کو لے کے جائیں تو یہ دوبارہ شو ہو رہی ہیں لائنز یہاں سے پتا بھی چل رہا ہے کہ بیک گراؤن میں کچھ کچھ لائنز موجود ہیں ہماری جو لائن کی کمانڈ ہے وہ اوپر ہے اسی سے پیرلل یہ تو ہماری تھی ٹرانسپیرنسی اگر آپ نے باز اوقات یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی دوبارہ ہم کر لیتے ہیں باز اوقات یہ کلر جو ہے یہ ہماری لائن غائب ہو جاتی ہے تو یہ سمپل ہمارے پاس اکثر امنیبل کے گریڈین میں یہ بات کی تھی کہ آپ نے کافی سارے اکٹھے باکسز بنا رہے ہیں تو آپ کو درمیان والی لائنز غائب ہو جائیں گے یا یہ جسرا لائن نظر آ رہی ہے وہ نارملی کیوں غائب ہو جاتی ہے جب بھی وہ لائن غائب ہوگی تو ہم یہاں پہ اپنے ہیچ کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارا گریڈینٹ ہے یا ہیچ ہے اس پہ کلک کر کے ڈراؤ آرڈر میں ہم اسے سینڈ ٹو بیک کر دیں گے تو یہ جیسے ہم سینڈ ٹو بیک کریں گے تو ہمارا جو آپ کا گریڈینٹ ہے وہ بیک میں چلا جائے گا اور جو اس کے پہلے آپ کی لائن ہے تو یہ سینڈ ٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ کیونکہ کبھی ہم نے اس کو ہیچ ٹرانسپیرنٹ کیا ہوئے تو لائن سٹیل نظر آ رہی ہے بڑ اگر کبھی لائن نظر نہ آئے تو ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی کا آپشن بھی ہے اور یا ہم اس گریڈینٹ کے اپنے پر کلک کر کے اس کو ڈراؤ آرڈر میں سینڈ ٹو بیک کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ یہ بیک میں چلا جائے گا اور جو لائن ہے یا کچھ بھی بنا ہوئے سرکل ہے وہ ہمارا اس کے اوپر آ جائے گا تو اس طرح ہم اس ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو آٹو کیڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہم نے ٹرانسپیرنسی کمانڈ کو میتھڈز دیکھ لی ہیں دو طریقہ کار دیکھے ہیں ایک ہم ڈرافٹنگ اینوٹیشن کی جا کے اندر سے ہم نے چیک کیا ہم جیسے اوبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں وہاں سے ہم اچیو کر سکتے ہیں دوسرا میتھڈ ہم نے جا کے گریڈینٹ کے اندر سے بھی چیک کا لیا ہیچ کے کمانڈ سے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح دو اوبجیکٹ جب ہمارے سامنے آئیں گے کلر ایک نظر آ رہا ہے اور ایک اس کے اوپر کچھ کوئی اوبجیکٹ بنا ہوا ہے تو ہم آرام سے جو ہے ہم مرضی سے اس کلر کو تھوڑا سا فیڈ کر سکتے ہیں اس ہیچ کو فیڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو لائن ہے ہمارا جو سرکل ہے کوئی بھی چیز اوپر نظر آ رہی ہے وہ زیادہ ڈومینٹ ہو تو اس طرح ہم اس کو آگے جا کے پروجیکٹ میں استعمال کریں گے